اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زائکا انڈیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں مٹن پایا بنانے کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی سمپل اور لائٹ مسالوں کے ساتھ ہم بنائیں گے کیونکہ پایا کا اپنا ایک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مٹن پایا بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو مٹن کے پائی لیا ہے ان کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے لئے ہم نے ان کو پہلے نمک اور پھر آٹے سے رگڑ کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس طرح واش کرنے سے پائیوں میں جو بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں اور بہت اچھے سے پائی ساف ہو جاتے ہیں پائی بنانے کے لئے ایک کوکر میں ہم نے ہاف کپ ریفائنڈ آئل کرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آئیل کی گرم ہوتے ہی ہم اس میں یہ کچھ کھڑے گرم مسالے دس بارہ کالی مرچ ایک بڑی علائچی چھوٹ چھوٹے دالچینی کے تین چار ٹکڑے چار پانچ لونگ پانچ ہری علائچی اور دو تیز پتے یہ ایٹ کر دیں گے تیل اچھے سی گرم ہو گیا ہے اب یہ کھڑے گرم مسالے ایٹ کر دیں گے اور خوشبو آنے تک فرائی کریں گے گرم مسالے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ہیں انہیں ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو لائٹ براؤن کلر کا ہونے تک فرائی کر لیں گے پیاز کو زیادہ دار کلر کا نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے پیاز ہلکہ ہلکہ براؤن ہونے لگی ہے ہمیں ایسی ہی چاہیے تھی اب ہم اس میں دو ٹی سپون بھر کے لسچن ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون نمک اب ہم اسے لسچن ادرک اور نمک ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پیاز کے ساتھ بس تھوڑا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں اور اب ہم اس میں یہ جو ہم نے واش کر کے رکھے ہیں پائے وہ ایٹ کر دیں گے چی پیاز ری چی ک Valہم چیز سپون بدżاق چیز سپونے چیز سپون س Umm چیز سپونے اب ہم رسنا درک اور پیاس کے ساتھ پائیوں کو اچھی طرح سے کم سے کم پا سے چھ منٹ تک فرائی کر لیں گے دیکھئے ہائی فلیم کر کے ہم نے پائی کو کم سے کم پانچ منٹ تک فرائی کر لیا اس میں سے لسنا درک کی اور ہرم مسالوں کی بہت اچھے کچھ بہانے لگی ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں کچھ پاودر مسالے آٹ کریں گے ہم اس میں کچھ مسالے آٹ کریں گے دو ٹی سپون ہم نے گیا ہے دھنیا پاودر ون ٹی سپون لیے ہم نے کشمیری لال میچ ہاپ ٹی سپون لیے ہم نے ہلزی پاودر اور ون ٹی سپون لیے ہم نے زیرا پاودر ان مسالوں کو اب اس میں اٹ کر دیں گے اور مسالوں کو پائیوں میں اچھے طرح سے مٹس کر لیں گے ہم نے zehnدین ہوں ہم نے tonightに چھنچز میں اچھی نہ کریں گے ہم نے سپون لیے et کو کچھ liموی زر لائیں کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پائیوں کو مسالے کے ساتھ تھوڑے دیر بھون لیا ہے اب مسالوں کو اور بھوننے کے لیے تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور میڈیم فلم پر مسالوں کو تھوڑے دیر یعنی پاسے چھے منٹ تک اور بھون لیں گے دیکھیں مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پائی مسالے میں بھون گئے ہیں اب ہم اس میں پائیوں کو بننے کے لیے اس میں پانی آٹ کر دیں گے اب ہم اس میں کم سکم ایک لٹر پانی آٹ کریں گے کیونکہ پائیوں کی جو گریبی رکھی جاتی ہے وہ پتل ہی ہوتی ہے اب یہ پائیوں کو گلنا بھی ہے تو اب ہم اس میں اسے کور کر دیں گے اس میں ڈکر لگا دیں گے اور پائیوں میں کم سے کم چار یہ پاسیٹی لگائیں گے اس کے بعد جب اس کا پریشر ختم ہو جگا اس کے بعد ہم اسے کھول کے چیک کریں گے پائیوں کو ہم نے دس سے بارہ منٹ تک پکا لیا ہے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پائی تھوڑے پتلے ہی اچھے لگتے ہیں اس کی گریبی پتلے بے کوئی نہیں اچھے لگتی ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں گلے ہیں یعنی پائی ہمارے اچھی طرح سے گل گئے ہیں بس ہمیں اس کا اتنا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ پائی گل بھی جائیں اور یہ بون سے الگ نہ ہو میٹ پائی اچھی طرح سے گل گئے ہیں ہمیں اتنے ہی لکوڈ رکھنے اگر آپ کو اس سے کم لکھنے تو آپ تھوڑے دیر فلیم کو فل کر کے اس کو اور پکا لیں لیکن یہ لکوڈ ہی اچھے لگتے ہیں تھنڈے ہوکے یہ زیادہ گاڑے ہو جاتے ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم پائیو کو گارنش کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچ اور باری کٹے ہوئے ادھرک سے تو دیکھیں بھی ورس مٹن کے پائیو کی شاندار ریسیپی ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ